اسلام علیکم ایبریون اور ہم بنانے والے محرم سپیشل شربت کی ریسیپی کچھ الگ طریقے سے تو چلیے آئیے ریسیپی دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک لیٹر دودھ لے لیں گے اسے بوائل کرنے رکھ دیں گے اس کے بعد تب تک ہم اس کی جیلی بنا لیں گے تو اس کے لئے یہ اگر اگر لے لیں گے ہم اور اسے ایک پتیلی میں آٹ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا پانی آٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے تب تک یہ پورا لکویڈی فوم میں نہ آ جائے لکویڈی فوم میں جب تک یہ پک جائے تب تک اس کے بعد ہمارے دودھ میں بھی بوائل آ گیا ہے اس میں ہم شکر اٹ کر دیں گے ہاف کپ شگر ہے آپ لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ شگر اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اگر اگر یہ سارا پلیٹس میں ہم کلر لے لیں گے ریڈ گرین یلو تو آپ لوگ کوئی بھی کلر لے سکتے ہو آپ کی چوائز ہے اور اس میں اٹ کر دیں گے اسے تھنڈا کر کر فریج میں رکھ دیں گے کہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد کھم کسٹڈ پاوڈر ون ٹیبل سپون لے لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے بس جو ہے ہمارا شربت جو ہے دور جب اچھے سے بوائل پک جائے تو اس میں یہ کسٹڈ پاوڈر کی سلری آٹ کر دیں گے یہ صرف جو ہے تھوڑی سی تھکنے سانے کے لیے ہے دودھ میں ہمارے شربت میں اس لئے اٹ کرے گے ورنہ آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہو یہ سٹیپ کو اس کے بعد دو منٹ پکا کے گیس کی فلم بن کر دیں گے اور جب تھنڈا ہو جائے تو فریج میں رکھ دیں گے اسے پھر اس کے بعد یہ ون ٹیبل سپون سبزہ ہے اسے بھی ہم بھگا کر رکھ دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا جو دودھ ہے اسے تھنڈا کرنے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے فریج میں اس کے بعد اس کی کچھ اس طرح سے کنسسٹنسی ہوگی تو ہم اس طرح سے اسے فریج میں نکالنے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد اسے بلینڈ کر لیں گے تھوڑا ایک سے دو منٹ کہ اس کی کنسسٹنسی اور اگدم سمودھ ہو جائے اور یہ جو ہم نے جیلی پریپیر کی تھی یہ بھی ہو گئی ہے اسے ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کی اس میں کٹ کر لیں گے تینوں کلرز کی جیلی کو یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی اچھی جیلی جو ہے ہماری بن گئی ہے ہوم میڈھی تینوں کلرز کی جو ہے اس سب کو اسی طرح سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد اسے ہم ملک میں جو ہے ایٹ کرتے جائیں گے اور ابھی ہم اس میں جو سبزہ بھیگائی تھے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ایک بار بس سٹر کر لیں گے اس کے بعد ابھی ہم اس میں فوڈ کلر ایٹ کریں گے یہ گرین فوڈ کلر ہے آپ لوگ آپ کے چوئیس کا فوڈ کلر ایٹ کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس میں چوکلیٹ ایسنس ڈال دیں گے ایک اچھے سی فلیور کے لیے اور تھوڑا سا ڈرائی فروٹس ایٹ کر دیں گے ہمارا شربت جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم سرف کر لیں گے اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بال آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ساری ریسیپیز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے اللہ حافظ